میں ہوں ربی زہمار دیکھ رہے ہیں کہ مطالقہ کمیٹیوں میں جائے گا کیا ہوا آج آج بلکل کیونکہ پہلے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کے جلاس ہوئے جس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اس کو قائمہ کمیٹیوں کو بھیجنا ہے اور جیسے ہی جلاس جو ہے وہ شروع ہوا اس میں قومی اسمبلی کے جلاس میں وزیر مملکت فالیمانی عمور علی حمد خان نے رولت محتل کرنے کے سزا کی اور رائش ماری کے بعد وقت پر سوالات محتل کر دیا گیا ساتھ ساتھ مزید دفاع پرویز خٹک نے آرمی ترمیمی بل جو ہے وہ ایوان میں پیش کر دیا اور سپیٹر کا ہی کہنا تھا کہ کل کے قومی اسمبلی جلاس میں بھی وقت پر سوالات نہیں ہوگا اور پاکستان ائر پورس ترمیمی بل اور ساتھ ساتھ میری ترمیمی بل جو ہے یہ تینوں بل جو ہے وہ آرمی پیش کر دیا گئے ہیں اور ان کو تینوں بلوں کو متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھیجوار دیا گیا ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس کل ہفتے کے صبح جارہ بیتر کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے آج کیونکہ ڈھائی بجے قومی اسمبلی اور سٹرنٹ کی جو ملتر کا قائمہ کمیٹی دفاع کی اس میں اب اس کے اوپر ڈالیبریشن ہوگی اور مشاورت کے بعد کل بادافتہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی منظوری جو ہے دونوں ایوانوں سے لے لی جائے گی آج یہ بادافتہ طور پر بل جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے جس کا بہت زیادہ شورت تھا جس کا بہت چرچہ تھا اب یہ معاملہ اپنے منظور کی انجان کی جانب پہنچ رہا ہے اور یہ بل بادافتہ طور پر کل منظور ہو جائے گا ٹھیک ہے عثمان آپ ہمیں آگاہ کریں آپ کو بتائیں کہ وزر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ایک ترمیمی بل ایوان میں پیش کر دیا ہے قومی اسمبلی کا اجلاس کل گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے تو یہ اہم ڈیویلپنٹ ہے ایک جانب ہم نے دیکھا کہ مطالقہ کمیٹیز کو یہ بل بھیجوا دیا گیا ہے جس پر وہاں پر بحث کی جائے گی اور ایسے میں ایک پیش رفت یہ بھی کہ وزر دفاع پرویس خٹک نے آرمی ایک ترمیمی بل ایوان میں پیش کر دیا اور ایسے میں قومی اسمبلی کا اجلاس کل گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا اس سے قبل یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آج قومی اسمبلی میں اس بل کو پاس بھی کروالی جائے گا لیکن ہم اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن اور حکومت کی جو دوسری بیٹھٹ لگی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس بل کو مطالقہ کمیٹیز کی جانب بھیجا جائے گا اور ایسے میں وزر دفاع پرویس خٹک کی جانب سے آج اس آرمی ایک ترمیمی بل کو نہ صرف ایوان میں پیش کر دیا گیا بلکہ ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس کل بھی جاری رہے گا اور گیارہ بجے تک اجلاس ملتوی کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی وزیراعظم کا ثواب دید ہوتا ہے حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ منوان تسلیم کیا اور اس کی روشنی میں قانون سازی کی رمیش کمار نے سوال اٹھایا قانون سازی کرنی تھی تو حکومت نے نظر سانی اپیل کیوں کی اس پر کیا جواب آیا جانیں گے عباس شبیر سے جی عباس بتائی گا وزیراعظم کا مزید کیا کہنا تھا اور سوال کے جواب میں کیا آیا دیکھیں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اس اجلاس کے دوران جو قومی اسمبلی کے ارکان تھے انہوں نے وزیراعظم سے سوال بھی کیے ڈاکٹر رمیش کمار نے یہ سوال کیے قانون سازی کرنی تھی تو حکومت کی نظر سانی اپیل حکومت کیوں گیا اس طرف نظر سانی اپیل رائر کی جس پر وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے خیال میں عدلیہ نے انتظامیہ کے اختیارات میں مداخلت کی اہم عدو پر تقریری حکومت کا اختیار ہے نظر سانی اپیل میں اختیارات کے تاریون سے متعلق جو نقاط اٹھائے گئے ہیں اس پر بھی آج اٹرنی جنرل کی طرف سے جس اجلاس میں تفصیلی طور پر بریس کیا گیا وزیراعظم نے اس اجلاس میں کہا کہ آرمی چیف کے مدد ملازمت میں وزیراعظم کا سواد دید ہوتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے آرمی چیف کے مدد ملازمت میں توسیز مطالب فیصلہ سنایا گیا حکومت نے سپریم کورٹ کا فیصلہ منو انتسلین کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے قانون سازی کیلئے ایک حکم تھا جبکہ حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشن سازی مکمل کی ہے اب آپوزیشن کے ساتھ مشاورت کے بعد ترمیمی دل پارلیمنٹ میں لائے جائے گا اس کے علاوہ تیڈی کے انصاف کی پارلیمانی پارڈی کے اجلاس میں شرکہ کو آج نیب آرڈیننس کے خطوخال پر تفصیلی طور پر بریس کیا گیا اٹرنی جنرل نے آرمی ایک میں ترمیم پر بھی بریفنگ بھی بیروکریٹ اور کاروباری طبقے کو نیب سے متعلق تحفظات پر وزیراعظم نے ایسا کہا اور یہ بھی کہا کہ کاروباری طبقے کے تحفظات کی وجہ سے ملکی ترقی جو ہے وہ رک گئی تھی ملکی مفاق نیب ترمیمی آرڈیننس دو آزار انیس لازمی لانا پڑا آپوزیشن کے ساتھ حکومتی کمیٹی نیب آرڈیننس پر بھی مشاورت کر رہی ہے اور جو آپوزیشن کے جائز پوائنٹس ہوں گے تو آرڈیننس میں شامل کیے جائیں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آرمی ایکٹ کے حوالے سے موقف سامنے آ گیا بولے مسلم لیگ نے بل کی حمایت کا اعلان اکیلے ہی کر دیا تمام آپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا جس طریقے سے حکومت اور نون لیگ پارلیمانی طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک بل منظور کروانا چاہتے ہیں اس سے نہ صرف ہمارے بلکہ پاک فوج کے ادارے کو بھی نقصان ہوگا جہاں تک اس ایکٹ کی پوزیشن ہے نون لیگ نے اعلان کیا تھا کہ وہ انکنڈیشنلی حکومت کو سپورٹ کریں گے انہوں نے اپوزیشن کو اس پہ انبورڈ نہیں لیا اب میرا 50 ووٹس ہے نیشنل اس اینلی میں میں نہ ایک فلسٹاپ کو نہ ایک کما کو اس ریالیٹی میں افیکٹ کر سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے نون لیگ اور پی ٹی آئے سکل کو پاس کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ معلومیٹری بسیجر کو سائد سیپ کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارا انسٹیوشن کو نقصان ہوگا یہ ہمارا فوج کا انسٹیوشن کا نقصان ہوگا ہم وہی خلطیاں پھر سے دورا رہے ہیں جو نوٹفیکیشن فیز میں ہوا تھا تو اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور اگر حق قائز و حق اخلاف پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ جاتی ہے اس بل کے لیے تو آپ پالیمیٹری پرسیڈر کو فالو کریں اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے ادنان آدل صاحب اور خالد عظیم صاحب نے بہت شکریہ آپ کے وقتہ خالد عظیم صاحب کہیے گا جیسے کہ یہ بل ہے اب کمیٹیوں کے جانب جائے گا تو ترمیم بھی ہوگی تمام قانونی آئینی تقاضی بھی پورے ہوں گے بس ذرا وقت لگے گا کیا کہیں گے اس پر میں اس وقت تک ہوں گے جبکہ جو وہاں پہ اسمیلی میں موجود یا سینلی میں موجود جماعتیں ہیں ان کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آتا اب فیصلہ بڑی حد تک سامنے آ چکا ہے اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاور بھٹو صاحب کی جو ابھی آپ بات سنا رہے تھے وہ زیادہ زیادہ کچھ ٹیکنیکیلیٹیز کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا تائم کو آگے لیکن لیکن میرا خیال ہے حکومت کو بھی شاید ایسی کو اجلت نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کم از کم جو ہے وہ مئی چک کی مولت موجود ہے اور اس دوران اگر اپوزیشن جماعتیں کوئی ٹائم لینا چاہیں تو بھی ان کو وہ ٹائم دیا جائے سکتا ہے جس پروسیجر کی طرف بلاور بھٹو نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ پروسیجر ایڈاپٹ کرنے میں بھی میرا خیال کوئی ٹوچل نہیں ہی ہوگا البتہ یہ ایک چیز لگ رہی ہے کہ تمام جماعتیں ان کے پاس کوئی ایسا تھوست جواز موجود نہیں ہے جس سے وہ یہ کہیں کہ وہ اس میں تعاون نہیں ایک سمیہمنٹ کی بات کر سکتی ہے وہ بھی اس کی گنجائز بہت کم دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ اور صورتحال یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی چیز کی طرف نشاندہ ہی کی ہے سپریم کھوٹ نے جو صرف سے موجود ہی نہیں ہے کوئی ایسی لیجسٹریشن موجود نہیں کی اب اس لیجسٹریشن کو نہیں کیا گیا تو اس میں پیپلز پارٹی اور مسندگی نون جو وہ بھی برابر کی ذمہ دار ہے اور وہ ان کے دور میں آڈی میس بنے تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس غلطی کو ٹھیک کرنا پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے اور بصورت دیگر توری ہے کہ کوئی شکوہ لوگوں کو نہیں رہنا چاہیے کہ جی پارلیمنٹ کی بالردستی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے سپریم کھوٹ نے بہت واضح لفظوں میں یہ کہا ہے کہ یہ معاملہ ہم پارلیمنٹ پر چھو رہے ہیں بلکل خالص ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ چاہیے تو کچھ احساس ہو بھی رہے ابنان صاحب لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ کچھ اجلت سی نظر آ رہی تھی کل ہمیں آپ کے خیال میں کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آج رمیش کمار صاحب کی جانب سے بھی ایک اہم یہ پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جب یہی کرنا تھا تو پھر نظر سانی کی جو اپیل تھی وہ کیوں دائر کی گئی تھی بلکل یہ سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب منو ان آپ سپریم کھوٹ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل کر رہے ہیں اس کے مطابق قانون سازی کر رہے ہیں تو پھر ریویو میں جانے کی کیا ضرورت ہے لیکن بارحال یہ اب جو قانون سازی ہو رہی ہے اس میں مسلم لیک تو آن بورڈ ہے اور تحریک انصاف نے بل پیش کیا ہے تو ایک بھاری اکثریت تو موجود ہے پارلیمان میں قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ بلاول زرداری کہہ رہے ہیں کہ یہ اجلت کا مظاہرہ کریں میرے خیال ہے کوئی ایسی خاص اجلت نہیں ہے لیکن بلاول جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم سے بھی مکمکہ کریں پسے پردہ ہمیں بھی کوئی ریایت دیں اگر آپ کو ہماری حمایت چاہیے سیاست میں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی جب آپ کو اپوزیشن کی حمایت چاہیے تو اپوزیشن کو کوئی ریایت دینی پڑتی ہے تو بلاول زرداری اصل میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی طریقہ کارنی فالو ہو رہا یہ تو سب بہانیں ہیں اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو جو حمایت کریں گے اور جو ہم اس آرمی ایکٹ کے اوپر ووٹ دیں گے اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا تو وہ جو ان کی بات ہے وہ ایک سین ہے اس کو سیاسی تناظر میں دیکھنا چاہیے اور نون لیگ کی جو سیاسی حمایت ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بہت سی ریایتیں جو ہیں نون لیگ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں تو اس لیے وہ کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتی حکومت کے لیے یا ریاستی داروں کے لیے جس سے اس کے تعلقات ان سے خراب ہوں تو اصل میں مسئل میں معاملات سیاسی ہے اور اب اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہفتے اتوار کو اجلاس نہیں ہوتا قومی اساملی کا لیکن کل بھی اجلاس بلا لیا گیا ہے کل گیارہ بجے تک کے لیے ملتوی کیا گیا اور کل ہفتے کا روز ہے تو ہفتے کے روز جو قومی اساملی کا اجلاس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس بل کے اوپر مزید بحث ہو سکے جیسے کہ ادنا نادل آپ نے ٹھیک کہا کہ بلاول بھی آپ کوئی مکمک آ چاہ رہے ہیں خالد عظیم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ بلاول کا موقع بھی سامنے آیا کہ نون لگ نے اکیلے ہی حمایت کا اعلان کر دیا تو تھوڑی تنقید کرتے ہوئے وہ نظر آئے کیا اوپوزیشن میں آپ کو کوئی دڑار نظر آنے کیا ٹیپس پائٹی کا عظمیہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت لیکن ایک بڑے عرصے سے یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ان کے ساتھ بہت قریبی رابطے رہتے ہیں اور ضرورت کے مطابق وقتاں فوقتاں ان کو اس حوالے سے ریڈیف بھی ملتا رہتا ہے اب اس میں وہ صرف یہ شو کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ ان سارے معاملات میں بہت ہر چیز کو جانچ کے اور نابت ان کے آگے چلتے ہیں اس قسم کا تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ مہنی سمجھ تک کوئی ایسی چیز ہے انہوں نے وہی کے آنے ہے اور اگر بن فرزموال وہ اس سے انکار کرتے بھی ہیں تو وہ ان کو ریزن بتانی ہوگی کہ ایک بل کی وہ مخالفت کس وجہ سے کر رہے ہیں کوئی سالیڈ ریزن جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ان کا جو موقف ہے اس کو کوئی بندہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہوگا اور جہاں تک جس مات کا تعلق ہے انہوں نے یہ پوائنٹ آر تو ٹھیک کیا ہے کہ مسلملی غنون کو جو ہے وہ جماعت اپوزیشن کی ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے اس کے بعد اعلان کرنا چاہیے لیکن تاریخ پری پڑی ہے پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کے ساتھ ہوتے ہوئے کٹھے فیصلے کرنے کے بعد بہت دفعہ اپنی من ملزی سے اپنی انفرادی سیاست کی ہے اگر بہت لبا تاریخ میں ہم جائیں لیکن خالد صاحب یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ رہبر کمیٹی کہاں گئی جس کو یہ کار جار تھا کہ اپوزیشن کوئی بھی فیصلہ کرے گی تو وہ مشترکہ ہوگا تو انان صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے نیا سال ہے بہت سے چیزیں ہم نے دیکھا کہ کافی نہیں ہو رہی ہے کل وزیراعظم کی جانب سے بھی مشاورت کے حوالے سے کھل کے کہا گیا تو کچھ سے مفاہمت کی باتیں بھی ہونے لگی تو ابھی تو یہ پہلا قدم ہے نیب آرڈیننس کی ترمیم کا بڑا امتحان بھی سامنے کیا کرے گی اپوزیشن اس معاملے کو لے کر آپ کے خیال میں دیکھیں اپوزیشن کو تو سوٹ کرتا ہے اپوزیشن کے تو مفاد میں ہے کہ نیب کا جو آرڈیننس ہے اس میں ترمیم کی جائے کیونکہ اس وقت اپوزیشن ہی تو فسی ہوئی ہے انہی کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر نیب نے مقدمیں بنائے ہوئے ہیں اور نیب ان کی انویسٹیگیشنز کر رہی ہے بہت سے لوگ گرفتار ہیں بہت سے لوگ گرفتاری کے بعد زمانت پر رہا ہیں عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا ہے میں بیروکریٹس کا تحفظ کروں گا آپ کھل کر کام کریں یعنی ان کو نیب آرڈیننس جو درمیمی آرڈیننس آیا ہے ان کو اس کے دائرہ کار سے کافی حد تک چھوٹ دے دی گئی ہے بزنسمن کو تو بالکل ہی نکال دیا گیا ہے تو اب جو بزنسمن یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم سرمایہ کاری اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں خوف رہتا ہے ہر وقت نیب کا بیروکریٹس نے کام چھوڑا ہوا تھا کہ اگر ہم فائل پہ دستخط کریں گے تو نیب پکڑ لے گی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن کی طرح میم کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو اعتصاب کا عمل تو اب تقریباً فوتی ہو چکا ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے اور اپوزیشن تو اس کی میجر بینیفیشری ہے اپوزیشن کو فائدہ ہوگا یہ بہت سے لوگ عمران خان صاحب کو بات سمجھا رہے تھے ایک سال پہلے سے کہ اس محول میں جبکہ معاشی طور پہ بہت حالات خراب ہیں اعتصاب کی عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ اس کے اوپر ہاتھ حلقہ رکھیں لیکن اس وقت وہ مان نہیں رہتے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں صحفہ دے دوں گا حکومت چھوڑ دوں گا لیکن این آر او نہیں دوں گا اب تو وہ این آر او دینے کے لیے بلکل تیار ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی پالیسی میں چاہے وہ بھیان کچھ بھی دیں لیکن ایک میجر شفٹ آ چکا ہے بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے وہ اپوزیشن کو بھی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں دکھر دنان صاحب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آرڈیننسی آرڈیننسز کا شعور تھا اور اس پر اپوزیشن بہت زیادہ تنقید بھی کر رہی تھی لیکن اب اچھی اس میں بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا فورم اسے استعمال کیا جا رہا ہے اور اہم جو معاملات ہیں انس پر قانون سازی کی جائے گی خالد عظیم صاحب اور ادنا نادل صاحب اسہام معاملے پر آپ ہم سے گفتگو کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ ملک کے مختلف شہروں میں برف باری سے موسم مزید سرد ہو گیا روئی کے گالوں نے ہر شے کو ڈھک دیا ہے ہر نظارہ حسین نظر آنے لگا چترال میں آٹھ انچ تک برف پڑھنے سے لواری ٹرنل سے آمدرفت موت تل ہو گئی موسم نے تیور بدلے تو سردی کی لہر میں بھی اضافہ ہو گیا آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں ہلکی برف باری وادی نیلم اور لیپا میں ہر شے پر سفیدی چھا گئی آسمان سے گرتے روئی کے گالوں نے وادی کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا دیر میں آسمان سے موتی برسے چار انچ برف باری ہوئی کمرات میں دو فٹ دھل کوہستان میں آٹھ انچ اور ڈوگ در رہ میں ایک انچ برف باری ہوئی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام شروع کر دیا گیا چترال کے بالائی علاقوں نے بھی سفید چادر اڑڈی آٹھ انچ تک برف پڑھنے سے لواری ٹرنل اور اطراف کی سڑکوں پر آمد و رفت موتل ہو گئی سوات میں دوسرے روز بھی برف باری کا سلسلہ جاری رہا سرد موسم میں برف باری کا لطف اٹھانے کے لیے سیاہ کھنچے چلے آئے کہیں برف باری تو کہیں بارش کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش جاری ہے سردی کے سبب کوئٹہ میں مزدوروں کے لیے روزکار کمانا مشکل ہو گیا ہے مہگ میں موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے محمد عاطف کی ریپورٹ دیکھئے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے مہگ میں موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جوانی میں پندرہ پشیندو اور کوئٹہ میں ایک میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی جبکہ کلات اور مسلم باغ میں پہاڑوں پر ہلکی برف باری بھی ہوئی کوئٹہ میں سردی کے سبب مزدوروں کے لیے روزگار کمانا مشکل ہو گیا مزدور کہتے ہیں کہ صبح سے شام تک سردی میں بیٹھتے ہیں لیکن ایک روپے کی کمائی نہیں ہوتی مہگ میں موسمیات کے مطابق کلات میں کم سے کم درجہ حرارت منفی دو جبکہ کوئٹہ اور خوزدار میں صفر ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوئٹہ اور مکران میں مزید بارشے بھی ہوں گی کیمرمین شہزاد انور کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹہ تو گزرے سال کے آخری ہفتے میں تھنڈ سے پورا ملک ٹھٹھر کر رہ گیا تو نئے سال کے پہلے مہینے ملک کے ہر صبح میں جلتھر ایک ہونے کی پیشگوئی بھی سامنے آ رہی ہے اور کراچی میں بھی بادل رنگ جمائیں گے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جنوری میں شمالی علاقہ جات میں غیر معمولی برف باری بھی متوقع ہے اسلامباد سے عابد علی رپورٹ کریں گے دسمبر کے آخری ہفتے میں تو جاڑے نے کڑا کے نکال دیئے پورا ملک ہی ایک شدید تھنڈ اور دھند کی لپیٹ میں رہا اب جنوری سے متعلق محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ بھیگی بھیگی تھنڈ کے دن آگے دائریکٹر محکمہ موسمیات کے مطابق شمالی علاقہ جات میں تو بارشیں ہوں گی تو خوب لیکن جنوبی اور وسطی علاقوں میں معمول سے کچھ کم اور دو روز تو گھٹائیں پورے ملک میں برسیں گی یہ بھی بتا دیا کہ شمالی علاقے اسی مہینے میں برف سے لڑ جائیں گے جو سنو فال ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے جنوری میں سنو فال ان ایریاز میں ہوتی ہے اور وہ بھی اچھی سنو فال ہونے کے چانسز ہیں پوچھا گیا دسمبر جیسی غیر معمولی ٹھنڈ کے تھپیڑے دوبارہ تو متوقع نہیں جواب ملا آئندہ دو ہفتے تک تو نہیں لیکن اس کے بعد گولڈ ویو دوبارہ آ بھی سکتی ہے کیمرامین اسمان چیما کے ساتھ عابد علی سما اسلام آباد اور براہی لازلیے چلیں گے آپ کو افاقی وزیف آواز شہدری پارلیمنٹ سے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں حکومت کا ہر معاملے کے اوپر ساتھ دینا ہی ہم نے اپنے جو بیسیک ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنا ہے احتساب کا جو ہمارا ایک عملی بات ہے ہم مینر کے اوپر بات کر رہے ہیں احتساب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں پرائم منیسٹر صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے احتساب کا عمل ہر کس نہیں رکے گا البتہ جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر باتشید ضرور ہوگی طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھئے موجودہ جو نظام ہے احتساب کا یہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے یہ سارے کا سارا مسلم دی جنون پیپلز پارٹی کا بنایا ہوا ہے اس احتساب کمیشن میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ایک بھی ہمارا تو ایک چپڑاسی بھی نہیں لگا ہوا یہ سارے کے سارے پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے لوگ لگے ہوئے ہیں کیسز بھی ہم نے نہیں بنائے ہوئے کیسز بھی وہ ہیں جو پہلے ان کے اپنے حکومتوں کے دور میں پڑے لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عمل کو اس کا طریقہ کار کو اس قدر شفاف بنایا جائے کہ اس میں جو جو کوئی بھی پارٹی ہے وہ اس کو وچھ ہنٹ کا بات نہ کر سکے سیاسی انتقام کی بات نہ کر سکے اس کے لیے ہم طریقہ کار ایسا وضع کرنا چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر تمام پلٹیکل پارٹیز کا اتفاقی رائے ہو اور اس کی طرف جو ہے وہ انشاءاللہ ہم منڈے سے سو امبار سے اعتصاب کے اوپر جو ہے وہ کنسلٹیشن جو باقی پارٹیز سے ہے وہ شروع ہو جائے گی یہ بل انشاءاللہ کل جو ہے اس کا طریقہ کار ہو کے مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے باقی دونوں جو معاملات ہیں ان کے اوپر آگے بڑھیں گے وفاقی وزیر فواج رہدری میریہ سے گفتگو کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے قومی یکجہتی دکھائی کل اتفاق رائے سے یہ بل منظور ہو جائے گا یہ بھی کہنا ہے فواج چودری کا فوج پی ٹی آئی نہیں تمام جماعتوں کا ادارہ ہے قومی اداروں پر سیاست کر سکتے ہیں نہ ہی افروڈ کر سکتے ہیں صبح اوپوزیشن کے ساتھ بہت مصبت سیشن ہوا یہ بھی کہنا ہے وفاقی وزیر کا اس کے بعد اگلا اتفاق رائے الیکشن کمیشن پر ہوگا ان ناموں پر اتفاق نہ ہوا تو نئے نام آ جائیں گے الیکشن کمیشن کے چیرمین اور ممران کی تکرری پارلیمنٹ ہی کرے گا احتساب کا مل ہرگز نہیں رکے گا احتساب کا طریقہ کار پر اوپوزیشن سے بات ہوگی پھر سے بعد موسم کی لاہور میں سورج نے گرمی دکھائی تو سردی کی شدت کم ہو گئی موسم صاف ہونے پر شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا آج دن کا درجہ حرارت سترہ ڈگری سنٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے دیکھئے محمد لقمان کی ریپورٹ تیز اور چمکیری دوپ سورج نے کافی دنوں بعد جلوہ دکھایا تو سارا منظر نکھر گیا آسمان صاف ہونے پر سردی کو بھی بریک لگ گئی ہے شہر میں کم از کم درجہ حرارت چار ڈگری رہا جبکہ دن کا درجہ حرارت سترہ ڈگری تک جا سکتا ہے کافی عرصے سے بادلوں نے سورج کو چھپا کے رکھا ہوا تھا تو آج جو ہے اس مالک کی ذات نے قدرت نے ہمارے لئے دھوپ کا سما پیدا کیا اور پبلک کے لئے انجوائے کرنے کا کافی اچھا موسم ہے خوشکوار موسم میں ہم واک کرنے کے لئے آئے ہیں دھوپ کو انجوائے بھی کر رہے ہیں دھوپ نکلنے سے موٹر وے اور دیگر شہروں پر دھن میں بھی کمی ہو گئی مہرین موسمی آگنی اس برس موسم سرما میں ملک کے بالا علاقوں میں معمول سجارہ سردی کی پیشگوئی کی ہے کیمرامن ازر اقبال کے ساتھ محمد اقبال سما خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد اور دوہزار انیس کے دوران دادے دہشرتگردی عدالتوں میں تفتیشی افسران اور ہائی پروسیکیوشن کی کارکردگی مایوس کن رہی دہشرتگردی کے اٹھارہ سو ستاون مقدمات میں ہائی پروفائل ملزمان کو رہائی مل گئے عرفان الحق ریپورٹ کریں گے تفتیش کے نظام سے دہشتگردوں کی بریت تک سندھ میں سال دوہزار انیس بھی پروسیکیوشن کی ناکامی کا سال رہا ہائی پروفائل دہشتگرد بھی ادم شواہد پر بری کر دیے گئے صوبے میں ان صدادے دہشتگردی عدالتوں کی کیا کارکردگی رہی آئی جائزہ لیتے ہیں سریعام قتل کرو اور پھر کلف لگے کپڑے پہن کر پولیس کا پروٹیکول انجوائے کرو گزرا سال بھی یہ ثابت کر گیا کہ پولیس کی ہدکڑی اب صرف دکھاوا بن چکی ہے کہیں تو ملزمان پولیس کے ہاتھ ہی نہیں آتے اور جن مقدمات میں ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے وہ کچھ دن یا مہینے پولیس کی مہمان نوازی میں رہنے کے بعد بری ہو جاتے ہیں سانیہ بلدیا فیکٹری سے لے کر انکر مرید ابباز قتل کیسز کسی سے ڈھکے چھپے نہیں کراچی پولیس دوہزار بارہ میں دو سو انسٹھ لوگوں کو زندہ جرانے میں ملوث ہائی پروفائل ملزم عبد الرحمان بھولا کو قتل کے مقدمے میں سزا دلوانے میں ناکام رہی کامران مادھوری اور سعید بھرم سمیت کئی ہائی پروفائل دہشتگرد قتل اور دہشتگردی کے مقدمات سے بری کر دیئے گئے پروسیکیوٹر جنرل سندھ اس ناکامی کا ذمہ دار نظام انصاف کو ٹھہراتے ہیں یا بنیادی طور پر جو پاکستان میں پرابلم آ رہا ہے اور ہمارے سندھ میں آ رہا ہے وہ ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کی وجہ سے جو ہے کئی نہ کئی کاؤن لوگ کنٹریز میں پروسیکیوٹرز کو کیسز ٹرپ کرنے کی پاور ہوتی ہے دو ہزار انیس میں سندھ کی بیالیس انصداد دہشتگردی عدالتوں نے دو ہزار دو سو پچاس مقدمات نمٹائے تقریباً دیر ہزار نئے مقدمات بھی لائے گئے اور ڈھائی ہزار کے قریب کیسز تاحال زیر التوہ ہیں ایک ہزار نو سو پچاس کیسز ایسے تھے جن میں ملزمان بری ہوئے دستیاب شواہد کی روشنی میں چار سو سے بھی کم مقدمات میں سزائیں سنائیں جا سکیں انصداد دہشتگردی عدالتوں کا سالانہ بجٹ 66 کروڑ روپے سے زیادہ ہے دکیا نوسی فارمولوں پر چلتی پولیس انکوائری کی وجہ سے سندھ میں سزاؤں کی شرحات صرف سترہ فیصد رہی اس کے برعکس بیاسی فیصد ملزمان بری ہوئے تو پروسیکیوٹرز کی طرف سے تو دیکھیں اس میں بیسیکلی کوئی اتنا رول نہیں جو مٹیریل ہمارے سامنے آتا ہے we have to assess before the court in accordance with the settled principles of law and according to the book of statutes ان کو آئی اوز کو جو انویسٹگیشن آفیسر گراونڈ گراس روٹ لیول پر ہیں انسپیکٹر لیول کے سب انسپیکٹر ان کی ٹریننگ بھی ہے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کاسٹ آف انویسٹگیشن میں بھی تعاون کرنا ضروری ہے کروڑوں کا بجڑ پولیس ہو یا عدالت معاشرے کے ان دو ستونوں کی بہترین کارکردگی کے بغیر جرائم کا جڑ سے خاتمہ ممکن نہیں قانونی ماہرین کہتے ہیں اگر تفتیشی نظام اور پروسیکیوشن کو فوری طور پر درست نہ کیا گیا تو ہائی پروفائل دہشتگرد بھی جیلو سے چھوٹتے رہیں گے کیمرمن محمد کامران کے ساتھ ارفانو الحق سما کراچی اور کراچی سے ہی خبر جہاں اب پالتو جانور بھی چوری ہونے لگے دیفنس فیزیٹ میں شہری کی پالتو فروسٹی چور لے اڑا پالتو جانور کی مالکن کا کہنا ہے فروسٹی روزانہ شوہر کے ساتھ واک پر جاتی تھی چار ملزبان نے کچھ میٹھا کھلایا اور فروسٹی کو گاڑی میں ڈال کر لے گئے مالکن نے فروسٹی کے چوری ہونے پر تھانے میں درخواست دے دی مالکن کو انتظار ہے کہ اس کی فروسٹی کب واپس ملتی ہے ساون سے اسلامباد کے رضاکاروں نے ہوتیلز کا بچہ کچھا کھانا آبادی کے مستحق تک پہنچانے کی مہم کا آغاز کر دی اور ہم خان کے ریپورٹ دیکھے اسلامباد کی کچھی آبادی مسکین کولونی کے سو مستحق گھرانوں میں موف کھانے اور راشن کی تقسیم کھانا بانٹنے والوں نے یہ کھانا خود تیار کیا نہ ہی کسی سے خریدا بلکہ شہر کے بڑے بڑے ہوتلوں کا بچہ ہوا کھانا لاکر ان غریبوں کے پیٹ کی آگ بجھا دی مہنگائی بہت زیادہ ہے اور خرچہ جیسے اس لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ لوگ اچھے کام کریں اس طرح لوگوں کی ہیلپ ہو جاتی موسیق افراد کے لیے کھانے کے علاوہ جرمن ایمیسی کے دعون سے راشن کا انتظام بھی کیا گیا بڑے بڑے ہوتلوں سے کھانا لاکر غریبوں کا پیٹ پاننے والی یہ رضاکار گزشتہ پان سال سے یہ خدمت سر انجام دے رہی ہیں اسی کے پاس بھی اگر ایکسیس میں کھانا ہے تو ہم لوگوں کو رابطہ کریں لاہور کے اندر دو فوڈ بینکز آپریٹ کر رہے ہیں اسلامباد کے اندر ہم لوگوں نے اپنا دوسرا فوڈ بینک اناگریٹ کیا ہے روٹی انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ان رضاکاروں کی کاوش نہ صرف سراہی جانے کے قابل بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس نیک عمل کی دعوت ہے کیمرمند سید واجد علی کے ساتھ ارحم خان عالمی مارکٹ میں خام تیل مہنگا ہو گیا اب لگتا ہے ہمارے یہاں بھی قیمتیں بڑھیں گی ابھی کراچی کا رکھ کرتے ہیں جہاں سینجی سٹیشنز چند گھنٹوں کے لیے کھلے تو گاڑیوں کی لائنیں لگ گئیں نینانوے گھنٹوں بعد طویل انتظار ختم ہو گیا تو سینجی سٹیشنوں پر گاڑیوں کی طویل کتاریں لگ گئیں جمعرات کی رات دس بجے سپلائی بحال ہوئی تو سیکڑوں شہریوں کو اپنی رات کالی کرنا پڑی شہر کے مختلف مقامات پر سارفین اپنا نمبر لگوانے کے لیے کئی کلومیٹر لمبی لائن میں لگے رہے ساتھ ساتھ حکومت کو کوستے رہے راتوں کو جاک کر سینجی کا انتظار کرنا پھر کھلے نہ کھلے پھر ہمارا نصیب باقی یہ حکومت پھیل ہو چکے اب اسکل کھلے ہیں بچوں کی فیضے دینی ہے ٹوشنوں کی فیضے دینی ہے کہاں سے دیں گے ہم بھائی سینجی کھلے تو ہمارے پہیہ چلے تو کچھ آئے اور پھر یہ بولا جاتا ہے جی گھبرانہ نہیں گھر پہ کھانا بھی نہیں کھا گیا کھالی پیٹے ہم لوگ کتھر گھوم رہے صرف آٹھ گھنٹے کے لیے کھلنے والے سینجی پھر پچاس گھنٹے کے لیے بند کر دی گئی صبح چھے بجے بند کی جانے والی سپلائی اب اتوار کے صبح آٹھ بجے بہا لگی لیکن سوئی سدرن کا یہ فیصلہ حتمی نہیں کیونکہ اگر بھوران مزید شدید ہوا تو سینجی کی بندش کا دورانیاں بڑھایا بھی جا سکتا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہے گھروں میں گیس نہ ہونے کی وجہ سے کیا مشکلات ہیں بتا رہے ہیں خوشید عالم جی خوشید میں اس وقت موجود ہوں نورس کراچی سیکٹر ونے فور ارسلان ہومز میں جہاں پر اس وقت لائٹ بھی نہیں ہے اور سب سے اہم مسئلہ یہ کہ مہینوں ہو گئے یہاں کے مکین گیس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں اب وہ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں ہمیں بورچی خانے میں موجود ہیں گھر کے ان سے معلوم کرتے ہیں خاتون یہاں پر کام کر رہے ہیں یہ بتائیے میری بہن کیسے گزارہ کر رہے ہیں گیس آپ کے ہاں کب سے نہیں ہے اور کس طرح گزارہ کر رہے ہیں جی شیر بہت مشکل ہے یہ چائے صبح سات بجے سے پک رہی ہے جو کہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے ایل پی جی کا سلینڈر جو کہ وہ بھی ابھی خالے ہو گیا اوپر لکڑیوں کا چولا بنایا ہوا ہے ادھر ادھر آپ نے ناشتہ کہاں سے کیا بچے آج آپ کے سکول نہیں گئے کیا جی بچے سکول نہیں گئے گیس نہیں تھی بلکل بھی تو کہاں سے جاتے ناشتہ کیسے دیتے روز آنا ہوتل سے مگا مگا کے تھک گئے تھے کیمرمن کامرانو دن بھی آپ کو دکھائیں گے کہ مکمل طور پر فل کرنے کے باوجود اس چولے کی آنچ یہ ہے اور یہ کہانی صرف اس ایک گھر کی نہیں ہے نورت کراچی سیکٹر ونے فور کے مختلف علاقوں میں یہی صورتحالے کے جہاں پر گیس نہ ہونے کی وجہ سے جو گھرے لو سارفین ہیں وہ سخت پریشانی کا شکار ہیں جی بہت شکریہ خوشی دعالم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے سردیوں میں گیس کے قلت کا مسئلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے لیاری کے عوام پھڑ پڑے ان کا کیا کہنا تھا آئیے سنتے ہیں گیس نہیں ہے پانی نہیں ہے لکڑی سے ہم گیس چلا رہے ہمارا آگ بچار جا رہے پانی آرہا آنکھ سے اللہ گہرت کر رہے گھومت کو لیاری کے اندر گیس نہیں ہے گیس کے وجہ سے ہم لوگ لکڑی میں چائے پکا کے پی رہے لیاری پورے علاقے میں گیس نہیں ہے صبح سے اس رات تک نہیں ہوتا ہے گیس لوگوں نے کہا تھا تبدیلی آئے گی یا کچھ اور آئے گا لیکن ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آیا میرا آنکھی کھراب ہو گیا اس کے وجہ سے دو اپریشن میرا ہو گیا سیول پہ نوٹ ہم نے کرچ کیا پھر ملی آنکھی کا اپریشن کیا اور نئے سال پر نئے قیمتیں پیٹرولی مسنوات اور ایل پی جی مہنگی کر دی گئی کراچی والے اس پر کیا کہتے ہیں دیکھئے لاریب شیخ کی ریپورٹ میں نیا سال نئے قیمتیں بات ہو پیٹرول یا ایل پی جی کی نیا سال آتے ہی دونوں کی ہی قیمتیں بڑی اس بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلق عوام کیا کہتے ہیں آئیے جاتے دو سو ستی روپے چوٹے سڑنے پر کر بڑھے ہیں تو مجبورن خرید اگر ہمیں گیس نہیں یا خرید نہیں گا اور کیا کریں گے حکومت کے سیئے کچھ اور ایسا پیلان کرے ہیں جس نے بہت ساری چیزیں پیسے والوں کو پر جوٹ پڑے غریب آدمی پر جوٹ نہیں پڑے ساری چیزیں ہی بڑھ رہی ہیں تو بجٹ تو آؤٹ ہو نہیں ہے حکومت سے تو اپیل یہ ہی ہے کہ بھئی ریٹ پر نظر سانی کرے لوگوں کو زندہ رہنے صبح کے ٹائم جب اٹھتے ہیں تو ناشتہ ایک دن بھی بچوں کی چھٹی ہیں بازار سے آرہے رات کا کھانا جو ہے وہ بازار سے آرہے تھوڑی دیر کے لیے گیس آتی ہے اور فوراں چلی جاتی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے ہر ماہ پیٹرول کا تفہ دیتی ہے سال تبدیل ہونے کے ساتھ سال قیمت تبدیل ہونے سے عوام خاصی پریشان ہے غریب عوام کو ریلیف دینے کے وعدے کرنے والی حکومت سے عوام آج بھی ریلیف مانگتی نظر آتی ہے کمیرمن راشد اشرت کے ساتھ لارف شیخ ساما کراچی کراچی کے پوش علاقوں میں بھی گیس نہیں آ رہی سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی تھنڈا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے سر کیا آپ کے اپنے گھر میں گیس آ رہی ہے میرے گھر گیس نہیں آ رہی ہے اور میرے گھر کا ہر فرد جو ہے وہ سرا پہ احتجاج ہے مچولے کے لیے گیس ہے میرے گھر میں تو اس وقت کمپرمائز ہے آلٹرنیٹ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ایل پی جی لگانا بھی ایک دینجریس چیز ہوتی ہے سلنڈر تو بس ٹھنڈے پانی سے گزارہ کر رہے ہیں ایک سوال کے دس جواب واقع الیکٹرک عوام کچھ اور صبر کر لیں گیس کی فراہمی میں تاتل جلد دور ہو جائے گی سویس سادرن گیس کے جی ایم ڈسٹیبیوشن سعید احمد لڑک کہتے ہیں رحمان آئیشہ اور آمنہ گیس فیلڈر سے گیس کی فراہمی جلد شروع ہو جائے گی مزید کیا کہا آئیے سنتے ہیں آراؤون کوئی سیسٹی ایم آئم سی ای 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 ڈی گیس ہمیں کم مل رہی ہے as compared to the last year جو اسی winter season میں ہمیں ملا کرتی تھی پقیباً 20 mmCFD ایک customer growth کی وجہ سے demand بہر سال domestic sector کی بڑھتی ہے تو یہ short formula کے 30 to 85 mmCFD ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو meet کر پائیں انشاءاللہ جنوری کے 10 تاریخ کے اندر ہم ایک فیلڈ رحمان ہے جو 40 ملین گیس ہمیں دے گی اور ہم اس کو connect کر پائیں گے اپنے سسٹم کے ساتھ اور پھر انڈ جنوری میں ہماری ایک دوسری عائشہ اور آمنہ فیلڈ ہے جس کو ہم connect کریں گے with the system اور یہاں سے ہم کوئی تقریباً 23 ملین گیس لے پائیں گے الحمدللہ کام چل رہا ہے اور hopefully within the time complete کر لیں گے اور اس crisis پہ کابو پالیں گے سوال گندم جواب چانہ ایسا ہی کچھ کیا ترجمان کے الیکٹرک نے نیپرا نکراجی میں بجلی کا یونٹ تقریباً 4 اوپے 90 پیسے مہنگا کرنے کی منظوری دی پروگرام سات سے آٹھ میں میزبان کرناز بار بار ایک یونٹ کی قیمت پوچھتی رہی مگر ترجمان نے کچھ نہ بتایا آپ بتائیے کہ کتنا اضافہ ہونے والا ہے کیا کرنے والا ہے کے الیکٹرک یہ انکریز کنزیومرز یا سارفین پر اپلیکابل نہیں ہے اور نہ ہی یہ انکریز ابھی نوٹیفائی ہوئی ہے اب بتا دی جائے سبسیڈی اب جائے وہ عوام کے جیب سے آئے یا پھر حکومت کے جانب سے سبسیڈی دی جائے فی یونٹ کتنے کا ہوگا دیکھیں ultimately یہ کس نوٹیفائی نہیں ہوا بجلی فی یونٹ کتنے کی ہوگی نورف شاہ یہ ڈیسیڈن مینیسٹری آف اینرڈی کے ہاتھ میں ہے فیول پرائز ایجسمنٹ اور تیریف ایجسمنٹ ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے فی یونٹ بجلی کتنے کی ہو فیول چارج ایجسمنٹ کا اپلیکابل کسٹومرز پہ ہوگا لیکن جو پورٹرلی ایجسمنٹ ہے وہ سارفین پہ اپلیکابل نہیں ہوگا جب تک مینیسٹری آف اینرڈی نہیں نوٹیفائی کرتی کہ کس طرح اور کب ہوگا یہ سب ہو گیا جو کچھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں بجلی کتنے کی ہو جائے گی پر یونٹ کتنے کا ہوگا ہم کالکولیٹ نہیں کر سکتے کہ یونٹ کیا ہوگا نورف شاہ جو اپروف کیا ہے کہ نیپرا نے اتنی ہو گئی تو پھر کتنے کا پر یونٹ ہو جائے گا دیکھیں اس لیول کا اگر انکریز ہوگی تو یونیفارم ٹیریف پولیسی کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے اگر یونیفارم ٹیریف پولیسی کو سبسیڈی پروائیٹ کی جائے گی پلیز آسان کر دیں ذرا کیونکہ عوام ہماری دیکھ رہے ہیں وہ جاننا چاہتی ہے کہ فی یونٹ کتنے کا ملے گا فی یونٹ جو امپیکٹ ہے میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ کیا الیکٹرک نہیں کہہ سکتا چار روپے پیتیس پیسے ڈیرڑ روپے اضافی سرچارٹ اپروف ہو گیا ہے نیپرا کی جانب سے اگر تو پھر یہ کتنے کا یونٹ ہو جائے گا یہ چار روپے کچھ پیسے اپروف نہیں ہوا یہ نوٹیفائن نہیں ہوا اگر ہو جاتا ہے تو اگر کیلکیلیشن میتھڈالوجی کی ڈیٹیلز چاہیے تو انڈیویڈیوال سارفین ہمیں کانٹاک کر سکتے یہ سارے کے سارے سارفین نور افشا سننے کے لیے بیٹھے ہوئے تو تھے انڈیویڈیوال ایک ایک کر کے کال کریں گے آپ لوگوں کے اوپر ہی پریشر پڑے گا یہی پر ہی بتا دیتی ہیں تو سب کے سب سن لیتے ہیں اور آسان ہی ہو جاتی بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایرلائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی